تابش ہاشمی نے حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے کریئر سے متعلق کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ انہیں سٹینڈ اپ کومیڈی کرنے سمیت سکرین پر خوبصورت مزاہیہ پروگرام کرنے پر فخر ہے کیونکہ ان کا پروگرام دیکھ کر لاکھوں لوگ ہستے ہیں ان کے مطابق انہیں کئی مددہ بتاتے ہیں کہ ان کے والدین کئی سال سے نہیں ہنسے تھے لیکن ان کا پروگرام دیکھ کر ہنسے تابش ہاشمی کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ قبل ایک مددہ نے انہیں بتایا کہ ان کی والدہ کینسر کی مریضہ ہیں اور وہ تین سال بعد پہلی بار ان کا مزاہیہ پروگرام ہنسنا منع ہے دیکھ کر ہنسی انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں امریکہ کے بارہ مختلف شہروں میں سٹینڈ اپ کومیڈی کرنے گئے وہاں متعدد مددہوں نے گھر چل کر اپنے بیمار والدین سے ملنے کی درخواست کی ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں متعدد افراد نے انہیں بتایا کہ ان کے والدین ان کا پروگرام دیکھ کر نہ صرف ہنستے ہیں بلکہ وہ پرسکون بھی رہتے ہیں اور انہیں نیند آ جاتی ہے تابش ہاشمی کا کہنا تھا کہ انہیں جب اتنے سارے مددہوں کی محبت ملتی ہے تو وہ منفی باتیں کرنے والوں کی طرف توجہ نہیں دیتے انہوں نے اعتراف کیا کہ نفرت کرنے والے افراد سے محبت کرنے والے مددہ زیادہ ہیں لیکن پھر بھی بعض مرتبہ منفی باتیں کرنے والوں کے کومنٹس ان کے لئے تکلیف کا باعث بنتے ہیں انہوں نے بتایا کہ بعض تنگ ذہن افراد ان کے مزاہ پر فہاشی کا الزام لگاتے ہوئے انہیں اور اہل خانہ کو دھمکیا دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا ٹی وی میں اس بان کا کہنا تھا کہ لوگ فہاشی پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے انہیں بہنوں کی ریپ سمیت اہلیہ اور والدہ سے متعلق غلیز گالیاں دیتے ہیں انہوں نے اب سردہ ہوتے ہوئے کہا کہ انہیں بعض اوقات غلیز گالیاں دینے والے افراد کی کومنٹس پڑھ کر تکلیف ہوتی ہے